آیت نمبر ایت دیکھیں اس میں ہم روٹ ورڈ اور ورڈ انیلیسز کرتے ہیں انشاءاللہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ عَمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِينَ وَمَا هُمْ دِمُؤْمِنِينَ پہلے اس آیت کی دیکھتے ہیں ورڈ انیلیسز وَمِنَ النَّاسِ آن ناس جو ہے اس کا روٹ ورڈ علماء نے علماء نے علماء بتایا ہے کسی نے کہا نون واؤ سین کسی نے کہا نون سین یا اور کسی نے کہا حمزہ نون سین تو یہ الگ الگ آپ کو ملیں گے لیکن اس کے کچھ ریزن ہے کیوں الگ بتائے ہوئے ہیں انشاءاللہ ورڈ انیلیسز میں دیکھتے ہیں کچھ علماء کہتے ہیں یہ آن ناس یہ انسان کی جمع ہے پلولر ہے جمع ہے انسان کی اور بعض کے نزدک جمع نہیں ہے بلکہ اسم الجمع ہے اب یہ سارے جو terms آئے گے جس نے grammar نہیں پڑھی ہے وہ صرف سن لیں اسم الجمع آئے گا یہ باز میں کہا یا تو آنیس یا نسو آنسن یہ باپ سمیہ کے وزن پہ سمیہ یسماؤ کے وزن پہ ہیں اس کا معنی کیا ہوگا مانوس ہونا مانوس ہونا کیا مطلب ہے اس کا فیملیر ہونا کیونکہ انسان جو ہوتا ہے فیملیر ہوتا ہے آپ نے مجھے دیکھے کہیں تو یاد رہے گا آپ کو ایک مانوس ہوتا ہے انسان ہر چیز سمجھتا ہے فیملیر ہوتا ہے اس سے یہ چیز ہے یہ جانور ہے یہ درخت ہے چرند ہے پرند ہے مانوس ہوتا ہے فیملیر ہوتا ہے اس سے تو اس لیے آنی سا آنی سا یا نسو سے آئے گا کچھ نے کہا کہ آنی سا یونی سو اینہ سن یہ باب افعال کے وزن پہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ دور سے دیکھنا یا محسوس کرنا چونکہ آدمی جو ہوتا ہے انسان جو ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کو دکھائی دیتے ہیں یہ جنوں کی طرح نہیں ہوتا ہے آپ مجھے بھی دیکھ سکتے ہیں اگر میں سامنے آؤ ہوتا ہوں تو اس لیے دور سے دیکھ سکتے ہیں محسوس کر سکتے ہیں ہم چھو بھی سکتے ہیں اس لیے اس کو ناسن کہا جاتا ہے لیکن جنوں کا کیا ہوتا ہے جن جو ہوتے ہیں مخفی ہوتے ہیں پوشیدہ ہوتے ہیں انہیں ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں اس لیے جن کانگ ہیں نا جیم نون نون وہ الگ ہے کہ جو نظر نہیں آنے والی چیز لیکن انسان جو ہے وہ دور سے بھی دکھتا ہے محسوس بھی کرتا ہے ایک دوسرے کو تو اس سے یہ نون واو سین یا نون سین یا اس لئے بتایا گیا یہ بہت ریر مجھے دکھا ہے بکس میں نون سین یا نسیان سے بھولنے والا تو انسان بھولتا ہے لیکن بہت ریر لیے آپ کو یہ روٹ ورڈ ملے گا زیادہ تر جو علماء نے کہا ہے نون واو سین کا ہے یہ آپ کو ہر جگہ ملے گا نون واو سین یا کہیں کہیں پہ ان سے بھی ہیں حمزہ نون سین سے پھر اس کے بعد میں یکولو یکولو آپ واو لام کول سے ہیں آمن نا بھی ہمارا ہو چکا ہے حمزہ ممنون آمن باللہ ہی حمزہ لام ہے یا ہا و بالیومی یہ بھی ہو چکا ہے یا وامی الاخری بھی ہو چکا ہے دیکھیں کتنی چیزیں ہماری آرڈی ہو چکے نا تو اور ایزی ہو جائے گا انشاءاللہ حمزہ قارا آخرت سے وما ہم بھی مؤمنین حمزہ ممنون تو یہ جو وما ہم بھی مؤمنین یہاں پر آیا ہوا ہے جو واو آیا ہوا ہے نا وما ہم بھی مؤمنین واو اس کو کہتے ہیں واو حالیہ حالیہ حال بتا رہا ہے حالا کہ وہ نہیں مومن ہیں تو اس طرح سے اس کا ٹرانسلیشن کہیں کہیں پہ آپ کو ملے گا واو الگ الگ طرح سے استعمال ہوتا ہے ہمیں صرف اور کے معنی میں معلوم ہیں لیکن واو حالیہ اس کو کہا جا سکتا ہے یہاں پر جو واو ہے اور اس کے بعد والا جو آیا ہے واو کے بعد ما ہم بھی مؤمنین اس کو کہیں کہ جملے حالیہ جملے حالیہ حال سے ہیں آگے کی آئت آئیہ نمبر نائن اب یو خوا دیونا اس کا روٹ وڈ کیا ہے خوا دال آئین خوا دع سے اس کا مطلب یہ ہے وہ فریب کرتے ہیں وہ دھوکہ دیتے ہیں دھوکے بازی کے لیے آتا ہے خوا دا جو ہوتا ہے وہ دھوکے بازی کے لیے آتا ہے اس کے بعد کیا آیا ہوگا ہے نانفوسہ ہم میں دیکھیں اس کا روٹ وڈ ہے نون فا سین فے بولتے ہیں نا اردو میں نون فا سین نفس سے ہیں اردو میں بھی بہت استعمال ہوتا ہے میرا نفس چاہتا نہیں ہے میرا نفس یہ چاہتا ہے نفس ہم استعمال کرتے ہیں تو نفس نفسون اس کا الگ الگ استعمال آئے گا پھر اس کے بعد وما یشورون شین آئین را اس کا روٹ وڈ ہے یشورون کا شعر شعر ہے ایکچولی کس کو کہتے ہیں بال کو بال جو ہوتے ہیں اس کو بھی شعر کہتے ہیں جو لوگ گلف میں رہ رہے ہیں وہ شیمپو اگر آپے دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ شیمپو شعر کا یعنی ہیر شیمپو کے لیے آتا ہے تو شعر بال کو کہتے ہیں لیکن یہاں پر کیا مطلب ہے اگر آپ نے میننگ دیکھے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ شعور نہیں رکھتے وہ نہیں سمجھتے یعنی وہ ہوا سے اس کا ادراک نہیں کر سکتے اس کو پرسپٹ نہیں کر سکتے ان میں پرسپشن نہیں ہے یعنی جو سینسس ہے اس سے وہ سمجھ نہیں سکتے اس کا مطلب ہوتا ہے ابھی شعر سے کیا ریلیٹیٹ ہے اس کا ریلیشن بال جیسی باریک سمجھ بولتے بال جیسی باریک سمجھ وہ تک انہیں رکھتے ہیں انہیں اتنی بھی باریک ان کو سمجھ نہیں اس طرح سے آئے گا دیکھیں روٹ وارڈ میں جائیں گے تو بہت زیادہ آپ کو سمجھ بھی اتنی آ جائے گی کیونکہ ہم صرف کیا رٹا رٹا ہیں ہاں وہ شعور نہیں رکھتے وہ سمجھتے نہیں لیکن بال جیسے باریک شعور نہیں تمہیں سمجھ نہیں ہے تمہیں تو اس میں اور اگر میں کہوں انہیں سمجھ نہیں ہے تو اس میں بھی فرق ہوتا ہے آپ جب سنیں گے بھی نا تو ایک الگ کہتیت ہوگی آپ کی آگے آیان نمبر ٹین فی قلوبہم مرد فزادہم اللہ فی قلوبہم قلوب کا ہم کر چکے قوف لامبا قلب دلوں میں مرد مرد کس کو بلتے ہیں پہلے تو مرد کا روٹ وارڈ کیا ہے میم رو داد مرز ہم جو عدو میں بلتے ہیں مرز وہی یہ ہیں مرد داد بولتے ہیں اس میں مرد مرز اب مرز دو فسم کی ہوتی ہیں ایک تو جسمانی مرز ہوتا ہے جو ہم سب جانتے ہیں کوئی بھی جسمانی مرز جیسے ہمیں بخار ہے یا خاسی ہیں یا تو اسکین پرابلم ہیں یہ سارے جسمانی مرز ہیں لیکن دوسرا جو مرز ہوتا ہے وہ اخلاق کے بگڑنے پر بھی بولا جاتا ہے جو اخلاق کا بگاڑ ہے نا اس کے یہ بھی مرز کا لفظ آتا ہے مثلا جہالت جو ہے جاہل جاہل رہنا علم نہیں حاصل کرنا یہ بھی ایک مرز ہیں شک جو شک و شبہ پھر بزدلی جو ہے وہ بھی مرز ہے بخل جو کنجوسی وغیرہ ہوتی ہیں پھر نفاق جو ہیں منافقت ہپوکریسی یہ بھی ایک مرز ہیں جس طرح جسمانی مرز جو جسم کے جو مرز ہوتے ہیں انسان کے بدن کو کمزور کرتے ہیں اسی طرح آپ دیکھیں جب کوئی بھی بندہ بیمار ہوتا ہے ایون آپ دیکھیں سردی جب ہم کو ہوتے خاص طرح سے صرف ناک کا پرابلم ہے لیکن پوری باڈی ویک جڑ جڑے آم ہو جاتے بہت بدن کمزور ہو جاتا ہے تو جسمانی جو مرز ہوتے وہ انسان کے بدن کو کمزور کرتے ہیں یہ جو اخلاق کا بگڑنا ہے یہ جو مرز ہے اخلاقی بگار جو ہے وہ انسان کے دین کو کمزور کرتا ہے دین جو ہوتا ہے وہ اس کا کمزور ہو جاتا ہے تو اس کا relation اس کے اندر دیکھیں مرز ہم صرف جسمانی مرز کو ہی نہیں سمجھیں دوسرا بھی مرز ہوتا ہے جو میں نے ابھی منشن کی آگے فزادہ ہم تو زیادہ کیا ان کو زیادہ جو ہے اس کا روٹ وڑھ ہے زائی یا دال سائی جو کہتے ہیں نا مردوں میں زیادہ کیا وہی ہے یہ تو انکریز اس نے زیادہ کیا اس نے بڑھایا اس کے لئے آتا ہے پھر یہاں پر ریپیٹیٹ ہے والا ہم آزاب ان آزاب کا بھی ہم دیکھ چکے آئین زالبہ آلی منیک نیا یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کا روٹ وڑھ ہے حمزہ لام میم آلم سے آلم کس کو بلتے درد کے لیے آتا ہے دکھ دینے کے لیے آتا ہے تو یہاں پر علیم جو ہیں وہ فائل کے اسکیل پہ ہیں فائل یعنی کیا کنٹینیٹی ہیں کنٹینیوس لی دردناب بلکل بھی اس میں کوئی کنسیشن ہے کہ تھوڑا کم ہو جائے جیسے ہم انسان دنیا میں بیمار ہوتے تھوڑا ہماری بیماری کبھی کبھی کم ہو جائے پھر بڑھتی ہے پھر کبھی کم ہوتی جیسے بخار وغیرہ جو ہیں وہ کبھی بڑھتا ہے کم ہوتا ہے تو کم زیادہ ہوتے رہتا ہے لیکن یہ جو علیم ہے اس میں کوئی کمی نہیں کنٹینیوس لی دکھ دینے والا دردناک جو بولیں گے صرف درد نہیں بلکہ دردناک جب میں بول رہی ہوں دردناک تو کتنا زیادہ ایک فرسائز ہو رہا ہے تو دردناک کے لیے آتا ہے کنٹینیوس لی درد ہے گو پھر وَلَهُمْ آزَابُنْ عَلِيمُمْ بِمَاکَانُوْ يَكْزِبُونَ دیکھیں یک زیبون وہ جھوڑ بولتے ہیں یک زیبون کا روٹ ورڑ ہے جھوڑ بولنا جھوڑ کے لیے آتا ہے ویسے جھوڑ لانے کے لیے بھی الگ سے اسکیل آتا ہے الگ کے اسکیل پر لیکن ابھی یہاں پر جو ہے وہ اس کا مطلب ہے جھوڑ بولنا